بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ویورز میرا نام فیصل شریعہ رہا ہے اور آج میں آپ کے لئے ایک مزید کی ٹرک یہ لے کے آئے ہوں کہ جن دوستوں کے پاس یہ پیٹسیل کا مارڈم ہے ان کا پیٹسیل کا کنیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ٹرمینیٹ ہو گیا کسی بھی وجہ سے اور ان کے پاس یہ اپنا مارڈم پڑھا ہو گیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس مارڈم کو اپنے استعمال میں لانا سکے اب استعمال میں لانے کے بہت سے طریقے ہیں لیتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اوپر جو ہے اپنا سیلولر جو سم کا انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ لگا لیں تو اس کے لئے وہ بازار سے ایوز بھی خریدتے ہیں تو ایوز جو ہے وہ قدرے سستی مل جاتی ہے ہزار پندر سو کی رینج میں تو جو ہوتا ہے کلاوڈ بغیرہ وہ ٹینتی سو چار ہزار ملت کے قریب جو آپ کو مل جاتا ہے ان لاک کنڈیشن کے اوپر تو اگر آپ کو کسی کمپنی کا ویڈ سم لینا پڑے تو اس کے لئے آپ کو چار ہزار سے پانچ ہزار کے قریب جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی دوست کے پاس اس طرح کی کوئی ونگل ہے یا ڈانگل ہے تو اگر ونگل ہے ونگل کے اندر یہ ہوتا ہے ڈیفرنس یہ ہے ونگل اور ڈانگل میں کیونکہ جو ڈانگل ہوتی ہے اس میں وائ فائی سروس نہیں ہوتی اور جو ونگل ہوتی ہے اس کے اندر وائ فائی سروس ہوتی ہے لیکن یہ جو میرے پاس ڈیوائیس ہے یہ ونگل ہے سرڈانگل ہے تو اب اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اس میں وائ فائی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیلی نار کی ہے ٹیلی نار کی اس کو میں نے خود انلاک کی ہے اس کی میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اس کو کس طرح سے انلاک کی ہے اچھا اس کو میں نے انلاک کی ہے اب اس کے اندر جو ہے میں زونگ کی سمڑا لوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ زونگ ہے ٹھیک ہے جیکٹ جو ہے ٹیلی نور کی ہے سم جس کے اندر ہے وہ زونگ کی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کو میں بتاؤں گا اب میرے پاس یہ ایک ڈانگل تھی جو میں نے سٹارٹ کے اندر لی تھی جب میرے پاس پیٹسیل کا جو کنیکشن نہیں تھا تو اب چونکہ میرے پیٹسیل بھی نہیں ہے میرے پاس اور میں اب اس پر سم بھی یوز کرتا ہوں تو کرنا بھی یہ ہے کہ اگر کسی دوست کے پاس یہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو وائفائی ایسا وائفائی یوز کرے باقی جس طرح پیٹسیل پر وغیر کرتا رہا ہے تو اس کو کرنا یہ ہوگا کہ اس کو ساب سے پہلے تو یہ انلاک لینی چاہیے اگر انلاک نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کسی کمپنی قسم ہے یا کسی کمپنی کی ڈوائس ہے اس طرح کی ونگل ہے یا ڈانگل ہے تو اصل میں ونگل میں ونگل کا تھوڑا وائفائی جو ایریہ ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو یہ جو ڈوائس ہیں ان کی وائفائی کی کوری بہت زیادہ ہوتی ہے اپنی بناوڑ کے حساب سے اور جو پیٹسیل یا جتنی دوسری کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کو ڈیزائن اس طرح سے کرتی ہیں کہ پورے گھر کے اندر ایکسیس جو ہے وہ وائفائی کی مل سکے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی اس کو آپ نے کس طرح سے آپ نے چلا کے چیک کرنا ہے جی اچھا اب یہ سم جو ہے اس کی اوپر میں نے پیکلی لگایا ہویا تو پیکج شوالی سم جو ہے میں اس کے اندر انسرٹ کر دیتا ہوں اور اس کو اس طرح سے میں نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ میری ڈوائس ہے پیٹسیل کی یہاں پہ اس کے ایک یو ایس بی پورٹ ہوتی ہے آپ کے پاس جس بھی مرڈل کی ڈوائس ہے اس کی آپ نے دیکھنا ہے کہ یو ایس بی پورٹ کہاں پہ ہے اچھا یہ فائبر ہوم کا راؤٹر ہے فائبر ہوم کا پیٹسیل اور یہ اس کے یوزر نیم اور پاسورٹز اگر ہے اس کے ڈیفالٹ پیج کے اوپر اچھا اب میں کروں گا یہ کہ یہ جو میرے پاس ڈونگل ہے اس کے اندر میں نے سم انسرٹ کی ہے پیکج لگا کے وہ میں یہاں پہ اس کے اندر انسرٹ کر دوں گا یہ یہاں پہ فکس ہوگی ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب میں اس کو اس ڈیوائس کو پاور پاور کیبل کے ساتھ جو ہے وہ اٹیش کروں گا یہ اٹیش ہوگی اب یہ اس کی پین ہے یہاں سے ہم اس کو آن کر رہیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائٹ جو ہے بلنگ ہو رہی ہے اور ابھی کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ سٹیبل ہوگی یہ ریڈ لائٹ جو ہے گرین ہو جائے گی اور یہاں پہ جو ہے ڈونگل کا سائن جو ہے وہ بڑھائی گا یہ یویس بی کی جو لائٹ ہے یہ بلنگ کرنے لگا پڑے گی اور یہ اس کا وائی فائی کی بٹن ہے یہ دیکھتے ہیں پہلے خود آن ہوتا ہے نہیں ہوگا تو میں آپ کو یہاں سے بٹن دبا کے پریس کر کے آپ کو دکھا دوں گا اب یہ جو ہے پاور جو ہے اب اسٹیبل نہیں ہوئی ابھی گرین شوک ہو گی جی جی یہ ویوز آپ دیکھ رہے ہیں میری وائی فائی کی جو لائٹ ہے ڈیوائس کی پیٹسیل کی ڈیوائس کی لائٹ جو ہے وہ بھی آن ہو گئی ہے اور یہ یویس بی کی لائٹ اب تھوڑی دیر بلنگ کرے گی بلنگ شو ہونے کے بعد یہ جو انٹرنیٹ کی لائٹ ہے یہ آن ہو جائے گی جس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ ڈیوائس جو ہے اس نے اس ڈیوائس سے انٹرنیٹ کو کیچ اپ کر لیا ہے جی دیکھ رہے ہیں یوائس بی کی لائٹ جو ہے اس نے کیچ اپ بلکل یہ بلنگ ہوئی ہے اور یہاں پہ تھوڑی دیر میں انٹرنیٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں انٹرنیٹ کی لائٹ جو ہے وہ آن ہو گئی ہے اب میں آپ کو یہاں پہ کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں جی یہ پیٹسیل بی بی جو اس کا ڈیفالٹ یوزر نیم اور پاس وارڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی بھی برائٹنس جو ہے وہ زیادہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کا میں پاس وارڈ لگا دیتا ہوں میں نے یہ لگایا ہوئے بتا دیتا ہوں میں یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی آپ ٹین کر رہے ہیں آئی پی کو آپ ٹین کر رہی ہے یہ ڈیوائس جی کنیکٹڈ ہوگی آپ کے سامنے شور ہوگا کہ میری جو پیٹسیل کی ڈیوائس ہے پیٹسیل بی بی کے نام سے یہ کنیکٹڈ ہوگی ہے اب آپ کو میں براوزنگ جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں یوٹیوب اوپن گر لیتے ہیں اور یہ ڈیوائس جو ہے جو ٹیلی نار کی میں نے ڈانگل یوز کی ہوئی ہے یہ ڈانگل صرف اور صرف 3 جی ہے اس کے اندر 4 جی کا کوئی سائن جو ہے وہ نہیں ہے یہ دیکھیں آپ انٹرنیٹ جو ہے وہ آن ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں سپیڈ جو ہے وہ قدری کم ہے لیکن انٹرنیٹ جو ہے وہ آن ہو گئے 3 جی کے اوپر یہ ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ پلے کر کے دکھاتا ہوں میرے چینل کلام ہے فیصل شہریار آپ نے میرے چینل کو اس طرح سے سسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ کو بروقت مل سکیں اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کر دیجئے گا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پہلی ویڈیو جو ہے پلے کر کے دکھاتا ہوں بہت اچھا ریزیلٹ ہے اس کا تو جی بیورز مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئے آنی والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بہت آنی بروقت مل سکیں اللہ حافظ